دکھاتا ہو کیونکہ دکھنے گا تو دکھے گا مٹھائی کی دکان پر مٹھائی کو چن چن کے رکھتا ہے کبھی اس پر چاندی کا ورک بھی چپتا تھا دیوالی والی کے موقع پر کیوں یہ بتانے کے لیے مال سازہ ہے جب دکھے گا تو مال مکھے گا دکھے کی دکان پر دکھوں کی برائیٹی اور اچھے چن چن کے رکھے ہوتے ہیں کیا مطلب ہے دیکھو اور اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہماری دکان میں کتنا اچھے مال ہوگا یہ میں نے باہر شو رکھا شوپیز دکھانے کے لیے ایسا بہت سا مال ہماری دکان کے اندر آؤ خریدو جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے آؤ اپلوکشٹک لگائے گی کریم لگائے گی پوٹر لگائے گی اسکرٹ پہنے گی جیز پہنے گی ساری پہنے گی پیڑ دکھا بلاوت پہنے گی پیڑ دکھ رہی ہے ایمام داری کے ساتھ بتانا میرے بھائیوں آپ کی ساری سمکیلی ہے آپ کا گریہ سمکیل ہے جلزو میں بھی بندھن کے آئی ہو کپڑوں میں ستارے لگے ہوئے ہیں وہ رات میں اگر لائٹ بھی چلی جائے تو آپ کے کپڑوں کی لائٹ لوگوں کو مرگوں کو راستہ بتلا رہی ہے جب تم اتنا چمک کر بندھن کر نکلو گی تو دیکھو گی نہیں تو اور کیا ہوگا تمہارا دھے خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو تمہارے کپڑے تمہاروں لے گت تمہارا حسن تمہاری خوبصورتی تمہارا دھے خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے فسند کرو ایک لڑکی جب چمکیلے کپڑے پہن کر نکلتی ہے لپشٹک کریم باڈر لگا کر نکلتی ہے اور اس کے کپڑے اس کی باہن دکھتی ہے پیٹ دکھ کرنا ماف کرنا میں پھر کہتا ہوں امیر یہاں بہت بیٹے ہوں گے پیسے والے اور جو جتنا امیر ہوگا اس کی لڑکی اتنی ننگی ہوگی اتنا ہی کم کپڑے پہنے ہوگی مجھے ماف کرنا تمہاری بیٹی یہ کپڑے پہن کر جاتی ہے تم سمجھتے ہو کہ وہ جا رہی ہے وہ جا نہیں رہی ہے لوگوں کو برائی کی دعوت دے رہی ہے نوجوانوں کو برائی کی دعوت دے رہی ہے اس کے کپڑے یہ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں پسند نہیں آئی میں نے تو اتنا مہنگا ڈریس پہنا ہے میں نے تو اپنا جسم دکھایا ہے میں نے تو اتنا میک اپ لگایا ہے اے نوجوانوں کیا بات ہے پھر بھی تم میرے قریب نہیں آ رہے ہو پھر بھی اپنی نظروں سے بھور بھور کے مجھے نہیں دیگر ہو میرے ساتھ چھوٹھانی نہیں کر رہے ہو یہ لڑکیوں کے ڈریس بتلا رہے ہیں اگر ان کی دیس کی آوازیں تمہارے کانوں میں نہیں آ رہی ہیں تو اس میں ہم کیا کریں اگر آپ کے کانی دہر ہو چکے ہوں تو اس میں ہم کیا کریں ہم نے آئے مردوں تمہارے دلوں پر مہر لگا دیئے تمہارے کانوں پر مہر لگا دیئے اور تمہاری آخوں کے سامنے ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں اب تمہیں حقیقت دکھلائی نہیں دے رہی ہے ان لڑکیوں کے کپڑے کیا بول رہے ہیں اس کی آواز سنے سنائی نہیں دے رہی ہے مولی سائل یہ باتیں اور لوگ بھی بتاتے ہیں لیکن تم ذرا کھل کے بتا دیتے ہو یہ کپڑوں کے ڈریس ہوتی ہے کپڑوں کی کپڑے جو پہنتی ہیں عورتیں اس کی زبان آئیے یہ دو کپڑے دیکھئے یہ لڑکی ہے جینس پہنے ہوئے ہیں بیک اپ کیے ہوئے ہیں بال کھلے ہوئے ہیں اور ٹی شلٹ پہنے ہوئے ہیں اس سے اس کے آج آپ کو تمجھاؤں گا اس نے اتنی چائے کے ٹی شلٹ پہنے رکھی ہے یہ لڑکیوں کے جو جوانی کے اسمار و پھل ہوتے ہیں وہ اس کو ساتھ طور پر دکھائی دے رہے ہیں آیاں ہیں نمائیہ ہیں اور وہ کھڑی ہیں وہ جا رہی ہے چوراہے پر کھڑی ہیں یا اسکلٹ پہنے یا منی اسکلٹ پہنے ٹی شلٹ پہنے ہوئے وہ کھڑی ہے اس کے بال کھلے ہیں قیامت دھا رہی ہے اور اسی کے بغل میں ایک اور عورت ہے وہ برکہ پہنے ہوئے اس کا برکہ کلا ہوا نہیں ہے پیش لیبل کپڑا نہیں ہے اس کی آنکھیں بھی چھپی ہوئی ہیں اس نے چہرہ چھپا رکھا ہے اور سے سننا میری یہ بات بہت قیمتی بات ہے پوری تقریر پر عمل ہو یا نہ ہوسر کسی بات پر عمل ہو جائے تو میں سمجھوں گا میرا جلسہ کامیات سن لو ایک اور برکہ اوڑے ہوئے نقاب پہنے ہوئے چہرہ چھپائے ہوئے ہاتھوں میں داستانے بھی پہنے ہوئے بہروں میں موزے بھی پہنے ہوئے وہ اسی لڑکی کے بغل میں کھڑی ہوئی ہے دونوں لڑکی آئے اور دونوں نے اپنے اپنے کپڑے پہن رکھے ایک اسکلڈ پہنے ایک ٹیشلڈ پہنے ایک کے بال کھلے ایک کا حسن دھمایا ہے اور دوسری بات قائدہ اسلامی پردے کے اندر ہے دونوں کے ڈریت بول رہے ہیں دونوں کے کپڑے بول رہے ہیں جو منیسٹرٹ ہے جو جیس میں ہے جو میک اپ کیے ہوئے ہیں اس کا ڈریس یہ کہہ رہا ہے آئی لو جوانوں میں کھیلنے کی چیز ہوں میں کھیڑنے کی چیز ہوں آؤ مجھ سے میری عزت سے کھیلو آؤ میرے حسن سے کھیلو میرے پاس جو چاہے چلائے جو بکمیزی کرنا چاہے کرلے اس لڑکی کا ڈریس یہ کہہ رہا ہے اور جو دھڑکا ہو رہے ہوئے ہیں کہ میں کب سے بارہ پر ہے اور جس کا شہرہ تو کیا اس کی ہاتھ یہ پہ لیا اور پہروں کے پہر بھی اس کے نہیں دکھائی دے رہے ہیں اس کا کپڑا یہ کہہ رہا ہے یہ چیخ رہا ہے خبردار میری پرفانے کی جورت نہیں کرنا میں ہر کسی کے لیے جائز نہیں ہوں اگر قریب آئے گے تو اس لوگ سے جلگراہ ہو جاؤ گے دیکھو میں نے اپنے ہاتھ کو تم سے چھپا رکھائے میں بکھنے والی چیز نہیں ہوں میں لکھنے والی چیز نہیں ہوں آئے حیان مردوں آئے پہ غیرت بہنوں کے بھائیوں آئے پہ غیرت عورتوں کے شہروں کیا ان دونوں کپڑوں کی تمہیں آباس نہیں سنائی دے رہی ہے کیا ان کے کپڑوں کی زبان تمہیں نہیں سنائی دے رہی ہے اتنے دہرے ہو چکے ہم کہ ہم ان دونوں کے کپڑوں سے بھی ہم دانا نہیں لگا رہے ہیں کہ ان کپڑوں کی آباس کیا ہے ایکρχیکی کا کپڑ یہ کہہ رہا ہے اُس کا حسن اور اس کے سینے گو بھار یہ کہہ رہا ہے کہ میری عزت لوٹو میں لٹنے کی اور بھگنے کی چیز ہو میں نے تو تمہیں دبانے کیلئے تو یہ سب کچھ کیا ہے اور دوسرے کا فردہ اور دوسرے کا ریز یہ کہہ رہا ہے خبر بھار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی ہے میں تمہارے لئے جائز نہیں ہوں میرے جسم کا کوئی حصہ تمہارے لئے دیکھنا جائز نہیں ہے ان دولوں کے دلتوں کی آواز ہمیں اور آپ کو نہیں سنائی دے رہی ہے ہم اتنے بہرے ہو چکے ہیں ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں ہم اتنے بے حص ہو چکے ہیں ہماری غیرت کو جاگنے کی ضرورت ہے اور ہمیں خوش میں آنے کی ضرورت ہے شرم نہیں آتی اپنی جوان لڑکیوں کو لے کر پہنچ جاتے ہو اپنی جوان بہروں کو لے کر پہلتاتے ہو اور پکوں میں نوکری کرافتے ہو بینکوں میں نوکری کرافتے ہو اس سے سہتا تھا کہ تُو مر جاتا مسلمہ جاتا اسلام کے نام سے گلنگ رہا ہے میں کسی کی لائن پر نہیں آیا ہوں تمہارے باپ کا غلام نہیں ہوں میں میں جو بول رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات بول رہا ہوں نہ تمہارے باپ کی لائن پر آیا ہوں نہ میں اپنے باپ کی لائن پر آیا ہوں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اب صحیح بول رہا ہے میں جو بول رہا ہوں قرآن و حدیث کی بات بول رہا ہوں اگر شرافت ہے انسط ہے اسلام سے پیار ہے تو اپنی بہنوں کو پردہ کراؤ اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ ورنہ چلو بھر پانی میں دوپ کے مر جاؤ اس سے زیادہ تمہیں پانی کا حق دار تم نہیں ہو ایک بائی کی پانی کا حق دار نہیں ہو اپنی بہنوں سے سوڑے بازی کراؤ گے اپنی بیٹیوں کو سوڑے بازی کراؤ گے رہ کی عدالت لگی ہوئی ہے رہ شہر کا نام ہے رہ کی عدالت لگی ہوئی ہے عورت بڑکے میں آتی ہے غور تروال منتظر میں